موسیقی موسیقی تفسیر سورہ مؤمن رقو نمبر چار آیت نمبر ٹوینتی ایت وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَقْتُمُ إِمَانُهُ أَتَّقْتُلُونَ رَجُلٌ أَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِرْبِّكُمْ اَرْتَحَا ایک مُؤْمِن مَرْدْنِ کیا روداد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ماملہ اور اس کا قصہ جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہم پشلی آیات کو ہلکا سا دوہرہ لیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور نبوت سے نوازنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو واپس اپنے آبائی وطن اپنے علاقے مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں اپنے جو جائے مسکن ہے مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر کے اندر حکمران جابر فیرون موجود ہیں اور اس کو دعوت اسلام دو اور اس کے خلاف کلمہ حق پکارا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اور اللہ کے اذن کے مطابق نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد مصر میں واپس تشریف لائے اور فیرون کے دربار میں فیرون کو دین اسلام کی دین توحید کی دعوت دی دین اسلام اور دین توحید کی دعوت دی جس پر فیرون نے اکڑ کر تکبر کر کے انکار ہی نہیں کیا بلکہ فیرون کے درباریوں ہامان کارون سب نے مخالفت کی گرہ باندھی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ فیرون نے بڑے تکبر سے ہامان کو کہا کہ کوئی تم سیڑی بناو کہ میں آسمان کے اسباب کو جا کر دیکھوں اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کا تعرف جس رب بیواخت کا خالق اور رب کا تعرف کروارے میں اس رب کو جھانک کے دیکھوں پویا یہ ایک تکبر تھا اور یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور انکار اور تقذیب کا ایک بہت ہی متکبرانہ ایک انداس تھا اور پھر فیرون نے صرف اس خیال سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اگر قوم اور افراد مصر کی افراد نے لبیک کہا تو اس کا نظام حکومت چھن جائے گا اور اس کا تختہ چھن جائے گا تو اس نے قتل کا ارادہ اور قتل کا اعلان کیا فیرون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب مخالفت میں آ کر پورے متکبرانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اور اعلان کیا تو اس موقع پر پھر کیا ہوا چوتھے رکو سے اب یہاں سے آگے رودا چور ہوتی ہے وہ قول رجل مؤمنون ایک مومن مرد نے کہا یہ مومن مرد کون تھا من آل فرعونہ آل فرعون میں سے تھا ہمیں روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ شخص مومن مرد جس کے ایمان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے اور جس کے ایمان کی حالت میں اس کے مومنانہ رویے کا جو انداز ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف اور اس کی تصدیق کے لیے اس کے نام پہ ایک صورت قرآن میں نازل کر دی اس کا ذکر خیر رہتی دنیا تک قائم کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان رب ہے ایمان کو بندے کیلئے پسند کرتا ہے ایمان کی قدردانی کرتا ہے اور ایمان کے بعد کونسے رویے کو پسند کرتا ہے وہ ہم اس مومن کا رویہ دیکھیں گے تاکہ میری اور آپ کے لیے تربیت اور تسکیہ کا ذریعہ بنے یہ مومن شخص کون تھا روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مومن آل فیراؤن میں سے تھا اور یہ کپتی قوم کا ایک فرد تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت اور دینِ توحید کی دعوت دی تو ان کی دعوت پر لبیک بنیادی طور پر بنی اسرائیل یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم جو مغلوب تھی جو غالم بنائی گئی تھی ایمان وہی لائے تھے لیکن ایمان لانے والے بنی اسرائیل کے علاوہ کبتی قوم یعنی حاکموں کی قوم اور فیراؤن کی اپنی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت آسیہ جو فیراؤن کی اپنی بیوی محل میں رہنے والی حضرت آسیہ نے ایمان قبول کیا حضرت آسیہ کی لونٹی نے اسلام اور ایمان قبول کیا اور اسی طرح یہ شخص یہ مومن مد رجل مومن ان جس کا نام کا تذکرہ کیا گیا یہ بنیادی طور پر فیراؤن کا چچا ذات تھا یہ فیراؤن کا چچا ذات تھا کبتی قوم میں سے تھا اور فیراؤن کا اتنا قریبی ہونے کی وجہ سے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فیراؤن کے دربار کے امیروں اور عمرہ میں سے کچھ ایک تھا یعنی صاحب خصیت بھی تھا اور مقرب بھی تھا اور فیراؤن کے رشتہ داروں میں سے بھی تھا اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ موجزہ دیکھا تو اس نے ایمان قبول کیا یہ دیکھیں وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّهِ اللہ جس کے دلوں کے دریچے کھول دیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور اس کو فہمتا فرماتا ہے آلِ بنی اسرائیل کے اندر سے کچھ لوگ ہمیں پتا چلتا ہے کہ قارون وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داروں میں سے تھا اور وہ اسلام اور ایمان سے محروم رہا تھا اور وہ مقرب بن گیا تھا فیرون کا اور بہت ماندار ہوا لیکن اس کے برعکس ہمیں اس شخص کا پتا چلتا ہے کہ یہ فیرون کا رشتہ دار اور چچا ذات تھا لیکن ایمان کے توفے سے اور ایمان کی نعمت سے نوازہ گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کیا پہلے تو اپنی جان اپنے مال اپنی عزت اپنی آبرو کو بچانے کے لیے فیرون کے دار سے اس نے اپنا ایمان مخفی رکھا فوشیدہ رکھا اور چھپائے رکھا یہ حکمت بھی تھی اور شریعت اس چیز کی اجازت بھی اور لچک بھی دیتی ہے کہ جہاں جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہو وہاں پہ حکمتا یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا حکمت کے تقاضے سے اس نے فیرون سے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اس نے اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان نہیں کیا اور اس کا مخفی رکھا لیکن جب حالات جب ظلم زیادتی استبتاد پرسیکوشن اب حد سے گزر گئی اور فیرون نے ارادہ ہی نہیں اعلان کر دیا حضر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا تو پھر ایسے ظلم کی اندھیر نگری میں اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا صرف ایمان کا اعلان نہیں بلکہ ایمان کے اعلان کے بعد ایمان کا جو تقاضہ ہے اس کو پوراکیم پوری ثابت قدمی سے اپنے نبی کی معاونت اور حفاظت پر ثابت قدمی سے جم اور ٹٹ گیا اس مومن مرد نے جب ایمان کا اعلان کیا تو اس کی بنیاد دو باتوں پر تھی ایک تو ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا اور آپ کو پتہ ہے حدیث کے حوالے سے کہ افصل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے فیرون اب ایک ایسا جابر اور متقبر اور سرکش حکمران بن چکا تھا جس نے ظلم کی انتہا کر دی حضر موسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق اور دعوت اسلام اور دعوت توہید کی بنیاد پر قتل اور سولے چڑھا دینے کی دھمکی یہ ظلم کی انتخاب تو یہ مومن مرد ایک تو ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکار کے افصل جہاد کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور دوسرا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو چاہے کہ اسے اپنی ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو اسے اپنی زبان سے روکو اور اگر زبان سے نہ روک سکو تو اسے اپنے دل میں برا محسوس کرو یہ ایمان کا کمزور ترین درچہ ہے اس نے کیا کیا حادثے تو فیرون کے دربار کو اور فیرون کے درباریوں کے ساتھ وہ جبر تو نہیں کر سکتا تھا حادثے تو نہیں روک سکتا تھا فرد واحد لیکن اس نے زبان سے روکنے کا اور اپنے نبی کی حفاظت اور رسول کی حفاظت اور معاونت کے لیے اپنی زبان کے ساتھ جہاد کا طریقہ اختیار کی اور یہ پھر دہر آ رہی ہوئی یہ افصال چیخات تھا اس نے کیا کہا کہ آل فیرون میں سے تھا یک تم ہو ایمان ہو اس نے پہلے اپنا ایمان چھپایا وقت میں نے آپ کو وجہ اور حکمت سمجھائی جب قتل کا ارادہ اور دھمکی اور اعلان ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہہ فیرون اور اے سرداران فیرون تم ایک مسلمان مومن مرد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محض اس بات پر محض اس فیل پر اور اس بات کے گناہ پر سزا دے رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اللہ واحد کو اپنا رب اپنا پالن ہار اپنا معبود ماننے والے کہ صرف اس گناہ کی بنیاد پر تم اس کو قتل کرتے ہو تم تم اس رب کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی بندگی نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے اور یہ اس رب واحد کی عبادت بندگی اطاعت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں یہ تمہارا دائیں repears of opinion اور تمہارے ذابطہہ حیات کے اندر یہ فرق صرف اس Distance of opinion کی وجہ سے اس ذابطہ حیات کے فرق کی وجہ سے کیونکہ اس کا code of life تمہارے code of life سے فرق ہے اس کے mode of ethics تمہارے mode of ethics سے فرق ہے اس کا ذابطہ شدگی تمہارے ذابطہ شدگی سے فرق ہے تو اس اختلاف Zندگی کی بنیاد پر تم اس کو فرق کر رہے ہیں تو ان کے جو irrational روئیہ تھا اس کی irrationality ان کو کھول کے دکھائی گئے تمہیں ایک مرد کو صرف اس ان بنیاد پر کہ اس کے اقائد اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی سوچ اس کے کھانے پیننے اوننے پہننے کے انداز اور طریقے تمہارے سے فرق ہیں اور یہ وہی الفاظ ہیں جو کس نے کہے تھے سمنتے جلتے ہی مننون یہی الفاظ تھے جب حیاتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اقبہ بن نبی معید نے وہ چادر ڈال کے اس کو بل دیئے تھے آپ کی قاتلانہ اٹیمٹ پر اقبہ بن نبی معید جب وہ چادر گلے مبارک میں ڈال کر اس کو بل دے رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر میری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے لپکتے ہوئے تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے اور سچی دوستی کا حق ادا کرنے کیلئے اقبہ بن نبی معید کو دھکیل رہے تھے اس کے خات سے وہ چادر کھینچ رہے تھے ان کے زبان پر بھئی یہ الفاظ دیں کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنیاد پر قتل کر رہے ہو کہ وہ ایک رب کو اپنا اللہ مان رہے ہیں اور آج بھی یاد رکھئے گا دنیا جہان میں دنیا جہان میں پورے قرآئے عرض میں جب مسلمانوں کو ستایا جا رہے ہیں مارا جا رہے ہیں پیٹا جا رہے ہیں گھسیٹا جا رہے ہیں جلایا جا رہے تو اس کی وجہ بھی کیا ہے ان کی بیٹیوں کے سروں سے اڑنیا چھینی جا رہی ہیں ان کے جوان بچوں کے جسموں کے مسلح کیے جا رہے ہیں وہ فلسطین میں وہ مصر میں ہے وہ کہیں بھی زمین کے مسلمان ریاستوں پر فلسطین میں ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بندگی رب کی کرتے ہیں زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں آج کے دور میں بھی یہ آیات تماشا مارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں اہل کتاب حنود یہود کی جالوں پر جو آدھ مسلم بولڈ کے خلاف آج وہ سارے کا سارا ویسٹ مسلمان بولڈ کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تشدد اور پرسیکویشن کر رہے ہیں حالانکہ وہ کس چیز کا وہ ریلیجس ٹالرینس کا ریلیجس ٹالرینس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے بڑے ٹالرینٹ ہونے کا بہت تذکرہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ٹیرئرزم کا لیبل لگاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جنونی اور مسلمانوں کے اوپر دہشتگرد اور ظالم اور جو ہے وہ اس قسم کے لیبلز لگاتے ہیں اور خود ریلیجس ٹالرینس کا نام لےوا ان کا حال یہ ہے کہ مسلمان چونکہ مسلمان ان کی طرح کھاتے نہیں ان کی طرح پہنتے نہیں وہ میوزک سنتے ہیں مسلمان قرآن سنتے ہیں وہ سروں کو کھولتی ہیں مسلمان خواتین اپنے سروں کو ڈھامتی ہیں وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ تاغوت کے آگے جھکتے ہیں سسٹم آف لائف ڈیفرنٹ ہے سوچ فرق ہیں عقیدیں فرق ہیں کانسپٹس آف لائف فرق ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ سوال اس دور میں بھی تھا یہ سوال آج بھی ہے کیا تم قتل کر دیتے ہو ایک مرد کو اسی بنیاد پر اور کوئی وجہ نہیں نہ اس نے تم پر ظلمیں کی نہ اس نے تم پر تشدد کیا نہ اس نے تمہیں مارا نہ اس نے تم سے کوئی چھین آ نہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی نہ اس کے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہ تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی صرف یہ ڈیفرنس آف اپینین اور ڈیفرنس آف دین تمہارے قتل کی وجہ ہے اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسے پر پلٹ پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن حالانک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائے گی اللہ کسی ایسے شخص کو حدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور قذاب اے میری قوم کے لوگو آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے زمین میں تم غالب ہو لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا بڑا ایک افیکٹیو اور بڑا ہی موثر اور پرزور اور بڑا جامع خطپہ ہے جو اس مومن مرد نے فیرون کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے غلط رویہ کی تردید اور نفی کرنے کے لیے ان کو ان کا بھونڈا طریقہ اور ان کو ان کے بھونڈے چہروں کا جو ہے وہ کباحت دکھانے کے لیے اور ان کے ان کے رویہ کی کباحت جو ہے وہ بتانے کے لیے اور ساتھ ہی اپنے نبی کی محافظت کرنے کا ایک بڑا افیکٹیو طریقہ اختیار کیا جھوٹا ہے تو چھوڑ دو تم جو انکار کر رہے ہو تم جو تقصیب کر رہے ہو تو لیٹ اینڈ لیو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم اپنی زندگی گزارو تم اپنے عقیدے کے مطابق رو اس کو اس کے عقیدے تو یہ وہ ریلیجس ٹالرنس کا تصور کا اعلان کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے یہی تو ہے جو آج ہمارے دور میں بھی رائے جائے اللہ سبحانہ تعالی نے پھر فرمایا کہ فیرون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک وہ شخص جو ایمان لائیا تھا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا انہوں شخص نے کیا کہا کہ نبیوں کا اور رسولوں کی دعوت کا اعلان کا انکار جن قوموں نے کیا ان پر جو عذاب آئے تھا وہ تم پر بھی آ جائے گا جیسا قوم نو پر آر پر سمود پر اور ان کی بعد کے قوموں پر آئے تھا اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغا کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکاروگے بھاگے بھاگے پھروگے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کے لائیوی تعلیم کے طرف سے شک میں پڑھے رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر منتقل کیا گیا کس کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور بنی اسرائیل مصر میں پیام بزیر رہے اہل خانہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہیں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا مصر میں رہے اور جب تک بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کی تعلیمات کو تھامے رکھا ان کو مصر میں حکومت بھی ملا ادہ بھی ملا اقتدار بھی ملا غلبہ بھی ملا لیکن جب بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور رب کی تعلیمات کو فراموش کر دیا پس سے پشت پھینگ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سنت کے مطابق ان کے اوپر جابر ظالم حکمران کبتی حکمرانوں کو مسلط کر دیا اور غلامی کا توک بنی اسرائیل کے گلے میں ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کے امتیوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے طاقت اور قوت دیتا ہے اور جب نبیوں کے امتیوں نے اس مقصد کے لیے جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا نہ کرتے تو اللہ نے ان سے ان کی طاقتیں ان کی حکومت اور عدے اور اقتدار چھین لیا یہی اللہ کی سنت ہے اللہ ہمیں سنت کو سیکھ کے اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کے اوپر یہ کبتی حکمران جو ہے ان کو مسلط کر دیا گیا تو یہی بات اس مومن مرد نے بتائی کہ دیکھو تم نے یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی نہیں مانا ان کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کو تم نے پسے پوشت پھینکا اور تم نے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تم پر انعام کیا ہے تو اب تم ان کی تعلیمات کی تقصیب کر رہے ہو اس شخص نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیتا ہے گمراہی کی وجوہات اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نے بارخان یہ بات بتاتا ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تو ان آیات میں یہ پتا چلے گا کہ اللہ کس کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو کیا کرتا ہے من ہو و مصرفن جو اسراف کرتا ہے جو اسراف کرتا ہے اپنے کھانے میں پینے میں اپنے اوڑنے میں اپنے خراجات میں اپنے سونے میں اپنے جاگنے میں اور پھر اسراف کا مطلب اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجابوس کر جاتا ہے اللہ کی لیمٹس حلال کی حرام کی کلیر کٹ ڈوز اور ڈونٹس کی حدود سے تجابوس کر دیتا ہے گمراہی میں کس کو ڈالتا ہے من ہو و مصرفن جو اسراف کرتا ہے مرتبن شک کرتا ہے شک کس میں کرتا ہے اللہ کی ذات اللہ کے صفات اللہ کی حقامات نبیوں کی تعلیمات نبیوں کی نبوت نبیوں کی تعلیمات اور سنتوں میں اور اللہ کی کتابوں کی حقامات میں یا اللہ کی ملاقات میں تو لہٰذا وہ شک کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا تھا کہ شک سے بچو شک اور ریب سے بچو کیونکہ اسی نے تم سے پچھلی قوموں کو خلاق کیا اللہ ہمیں شرع صدق ہو کر قرآن کے اقامات کو اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کو ماننے اور شک سے بچنے کی توفیق عطا کرنا اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند اور دلیل قرآن اور حدیث کے اندر حجت بازی کرنا بہنس کرنا تقرار کرنا اس کے اندر موش گافیاں نکالنا اس کی تنقید کرنا اس کے اندر قرید میں جانا ٹو میں جانا اور اس کے اندر ہر قسم کی دلیلیں ٹیڑے معاملات نکالنے کی کوشش کرنا یہ تیسری وجہ ہے یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوض ہے اسی طرح اللہ ہر متقبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے ان آیات سے تین وجہات پتا چلیں تین چیزیں تین رویہ جس کی وجہ سے اللہ ہدایت سے محروم کرتا ہے سب سے پہلے اسراف دوسرا شک اور تیسرا پھر اس کے بعد اللہ کے احقامات کے اندر بحث تقرار اور جھگڑا کرنا یہ تو وہ تین وجہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ گمراہ کرتا ہے اور پھر گمراہی کے بعد ایک رویہ ایسا جس کے بعد گمراہ کے دل پر پھر اللہ محری لگا دیتا ہے ٹھپا لگا دیتا ہے سیل اور سٹیمپ لگا دیتا ہے اور یہ میرا خالے آپ بڑی واضح طور پر جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر محر لگ جاتی ہے ایک پارسل پر ایک خط پر ایک گفٹ پیک پر جب محر لگ جاتی ہے سیل لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں آتی تو اللہ نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کے بعد جب کوئی شخص کیا کرتا ہے ظلم اور جبر کرتا ہے اور تقبر کرتا ہے تو پھر ایسے خدایت سے محروم کے دل پر اللہ ٹھپا ہی لگا دیتا ہے کہ پھر اس کے لیے خدایت کے اندر اور باخت جانے کا امکان ختم ہو جاتا ہے جیسے فیرون کے ساتھ ہوا فیرون نے کیا کیا آپ ان آیات کی تصدیق دیکھ لی حد سے گزرتا تھا شک کرتا تھا اور اللہ کے عقامات میں جھگڑے کرتا تھا جب ایسا ہوا تو اللہ نے اس کو حدایت سے محروم کیا اور پھر جب اس نے جبر کیا اور اس نے تقبر کیا تو پھر اللہ نے اس کے دل پر ٹھپا لگا دی تصدیق ہے ان آیات کی فیرون قارون اور حامان کے رویوں سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس راب سے شک سے اس جدال سے اور اللہ تقبر اور جبر اچھنے والا خوش نصیب بنائے اللہ ہمیں گمرہی سے بچائے اللہ ہمہ اہدن السرات المستقیم اللہ ہمہ الہم نرشدن معاہ سنا من شرور انفسنا فیرون نے کہا اے حامان میرے لئے بلند مارت تو بناو تاکہ میں راستوں تک پہن سکوں اور آسمان میں آسمان کے راستوں تک اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھو مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے کیا ہے یہ حدود سے بھی تجاوز ہے یہ شک بھی ہے اور یہ جدال بھی ہے اسی طرح فیرون کے لئے اس کی بدعملی خوشنمہ بنا دی گئی اور وہ راست روز سے روک دیا گیا فیرون کی ساری چالبازیاں اس کی اپنی تباہی کے راستے میں سرف وہ شخص جو ایمان لائیا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو کیا رویہ نظر آ رہے ہیں ثابت قدمی سے جمع ہے فیرون اپنے طریقے پر جمع اور ڈٹا ہے اپنے تکبر اپنے جبر اپنی سرکشی اور اپنے ظلم کی رودات چلا رہا ہے لیکن یہ فیرون جو شخص ہے اس کے دربار میں اعلان کرنے والا اس نے ایک دفعہ نہیں بڑی ثابت قدمی سے مستقل مزاجی سے اور پرسسٹنس کے ساتھ وہ نبی کی نبی کے ایمان کے ایلان ان کی حفاظت اور ان کی معابلت پر جمع ہے وہ شخص جو ایمان لائیا تھا بولا ہے میری قوم کے لوگو میری بات مانو یعنی یہ فیرون کی بات مان کے اس کے پیچھے مت چلو میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اصل میں نبی کا اعلان اقرار اقرار کی تقزیب اور فیرون کے پیچھے یہ لوگ کیوں لگے تھے صرف اسے لینا کہ اپنی دنیا دنی کے فائدے لینا چاہتے تھے یہ دنیا کی زندگی یہ تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی اچھو نیک عمل کرے گا ہاں وہ مرد ہو یا عورت یاد رکھئے گا اسلام میں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور نہیں بس شرطے کہ وہ مومن ہو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی اور لازم شرط ایمان ہے بس شرطے کہ وہ مومن ہو جنت میں داخلے کی پہلی شرط عمل سے پہلے ایمان ہے ایسے ساب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رز دیا جائے گا اے قوم آخر کیا ماجرہ ہے میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان شریکوں کو ہستیوں کو شریک کروں جنہیں میں جانتا بھی نہیں حالانکہ میں تمہیں زبردست بخشش کرنے والے خدا کی طرف بلارا ہوں آپ دیکھیں کہ دعوت میں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا تعرف اللہ کی طرف پلٹنے کا تعرف توحید کا عقیدہ شرکی نفی اور رب کی صفات میں سے پہلا تعرف کیا ہو رہا ہے اس کی بخشش اس کی جناب میں تم سے شرکی کمی اور قطاعی ہوئی ہے تم توحید میں کمی کرتے رہا تو آ جاؤ وہ بڑا غفور و رحیم ہے معاف کر دے گا بڑی بخشش کرنے والا ہے میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں نہیں حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جس کی طرف تم مجھے بلا رہا ان کے لئے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرتیں ہم سب کو پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گی میں اپنا معاملہ اللہ پر سپورٹ کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نکے پانے ہیں آخر کار ان لوگوں نے جو بری 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 سے بری چالیں کو بچا لیا اور فیرون کے ساتھی خود بدتری نظام کے پھیر میں آ گئے اس مومن مرد نے اس مومن مرد نے پہلے اپنا ایمان شکایا پھر ایلہ نے ایمان کیا اور پھر ایلہ نے حق کے لئے ثابت قدمی سے جم گیا یہ وہ مومن ہے جس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے ایمان کے تصدیق اور تذکرے اور جس کے رویے کے تذکرے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک صورت نازل کی ہے جس کے ایمان کی تصدیق کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صورت کا نام رکھ دیا اور یہ فرد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں خضر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرد ہے اللہ بہت قدردان ہے اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے اور ایمان کے قدردانی کرتا ہے اور پھر اصل بات یہ کہ یہ صرف مقالمہ پڑھنا اور ان آیات کا ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں اصل بات دیکھنی ہے کہ اس مومن شخص کا قبول اسلام کے بعد اپنے عقیدے اور اپنے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا کونسا رویہ تھا کہ اللہ نے اس کے عمل کی اتنی قدردانی کی کہ اس کے قصے کو قیامت تک کے لئے ذکر خیر کی شکل میں جاری کیا ہر قرآن پڑھنے والا اس کے قصے کو پڑھتا ہے اس کی رودات کو دہراتا ہے کونسا رویہ تھا کیا انداز ہے کیا مزاج ہے کیا رویہ ہیں اس مومن کے جو مجھے اور آپ کو جاننے ضروری ہیں جو مجھے اور آپ کو سکھائے جا رہے ہیں یہ مومن شخص یہ صاحب ایمان ہے مشکل حالات میں ایمان لائے آئے ہیں گپتی قوم میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اکثر ہم جاہلون اکثر ہم لا یومنون اکثر ہم لا یالبون کی کیفیت میں یہ فستہ بھی کل خیرات کریں انا اول المسلمین کرنے والا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے گپتی قوم میں اللہ نے اس کی اس لئے قطردانی کی مشکل حالات میں شرک میں قفر کے اتنے کھلم کھلت سمندر کے اندر یہ اسلام قبول کرنے والا اور ایمان قبول کرنے والا ہے اس نے حکمتاً اپنا اسلام اور اپنا ایمان چھپائے رکھا لیکن اس کی تعریف کیوں کی گئی کہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اس نے افضل چخات کیا ظالم و کمران کے خلاف کلمہ حق بکارا اس کا اگلا رویہ نبی پر صرف ایمان نہیں نبی کی معاونت بھی نبی پر صرف ایمان نہیں نبی کی حفاظت بھی یہ ہے وہ رویہ جو مجھے اور آپ کو سورہ محمد میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کلمہ گو لوگوں کو ہم کلمہ گو لوگوں کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو صرف صرف ایمان کا دعویٰ نہیں امتی ہونے کا دعویٰ نہیں محبت کے دعویٰ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت اس کی تبلیغ اس کے نفاظ اور اس کی حفاظت میں معاونت بھی کرنی ہے پھر یہ پتا چلتا ہے اس کے رویہ میں کہ یہ بہت بہادر ہے بہادر ہے جری ہے صاحب قوت ہے اور یہ ایمان قوت کہاں سے آ رہی ہے یہ سب ایمان کی قوت ہے یہ ایمان ہے جس نے اس کو اتنی بہادری اتنی جرت اتنا ندر بنا دیا اس کا عظم اور ارادہ بھی پختہ ہے یہ اپنے عمل میں ثابت قدم ہے سبر اور استقامت کے جواہر نظر آ رہے اس کے رویہ میں پھر اگر آپ اس مومن کا طریقہ دیکھیں تو اس کی دعوت اور اس کے بات کرنے اس کے قلام اور اس کے خطاب کا انداز بڑا موثر ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد کے انداز میں جہاں جرت ہے بہادری ہے بے خوفی ہے وہاں سبر بھی ہے وہاں تحمل بھی ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو حکمت اور بردباری اور معاملہ فہمی بھی ہے فیرون اور آیان سلطنت خجت بازی کے ساتھ ٹیڑ کے ساتھ زد کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ ایک تقزیب پر جمع ہے لیکن یہ کتنے سبر سے کتنے تحمل سے کتنی معاملہ فہمی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اور کتنی لوجکلی اور کتنے موثر طریقے سے دعوت دے رہے ہیں جچی پلی نپی موثر دو ٹوک دل میں اتر جانے والی کمپریہنسیب بات کر رہے ہیں کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹے موثر جملوں کے اندر اس نے اللہ کی اللہ کی پہچان اللہ کی صفات کاملہ کی پہچان اپنے نبی کا تعرف پچھلے نبیوں کی جو غلط روی قوموں نے کی اس کا تعرف اللہ کے عذاب اللہ کی ملاقات فکر آخرت چھوٹے چھوٹے موثر مربوط جملوں کے اندر اتنی افیکٹیولی بات سمجھائیے یاد رکھے گا یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے رویے کے اندر ایک سمجھ ہو ایک فہم ہو ایک شعور ہو ایک ٹھہراؤ ہو ایک جمع ہو اور سب سے بڑھ کے اخلاص ہو یہ شخص مخلص ہے اس کے دل کے اندر اپنی قوم کی اصلاح اور ان کو عذابِ الٰہی اور آخرت کے عذاب اور دنیاوی عذاب سے بچانے کے لیے ایک خلوص کا موجزن سمنتر ہے اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رویہ وہ پسند ہوتا ہے جس میں مرتے دم تک استقامت اور جمع ہو اس نے جب ایک دفعہ اعلان حق کر دیا ایک دفعہ جب نبی کی معاملت میں اٹھا تو پھر بیٹھا نہیں جمع رہا ٹٹا رہا ربنا سب تقتامنا انصرنا علی القوم القافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للذین قفرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مومن اس مومن کے رویہ کو جاننے سیکھنے اس کے اخلاق اس کے معاملات اور ویسے آپ دیکھیں اس کے رویہ کے اندر بد اخلاقی بھی نہیں ہے بد اخلاقی بھی نہیں ہے تنقید بھی نہیں ہے بد سلوکی بھی نہیں ہے اور الفاظ بڑے جچے تلے نبیوے اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہیں جس مقصد کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں اس سخت کی شخصیت کا ایک خاقہ اور اس کے رویہ اور انداز کا ایک نسکہ بتایا اللہ ہمیں وہ رویہ اپنانے اور جہاں جہاں مسلمان مردوں کو عورتوں کو صرف وہ جو ربیاللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی دین کی اشارت کے لئے حفاظت کے لئے روح زمین میں جہاں مسلمان جمع ہیں اللہ ان کی حفاظت ان کی معابنت اس دین کی حفاظت اور معابنت کے لئے ہمیں اس مومن کا زاکردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ مسلمان جو فلسطین میں ہیں جو سیریہ میں ہیں جو ایجپٹ میں ہیں جو بنگلہ دیش میں ہیں جو کشمیر میں ہیں جو زمین کے مختلف ٹکڑوں میں صرف ان کو اس لیے کاٹا جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد اور ان کی معاونت کے لیے ہمیں اس مومن کسی زبان اور اس کا موثر انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تذکرہ سنانے کے بعد اللہ نے واضح طور پر آگے قصہ اور تذکرہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا اور اللہ نے بتایا کہ وہ شخص جس نے یہ رویہ اختیار کیا تھا اللہ نے اسے بچا لیا اور فیرون کے ساتھی خود بترین عذاب کے پھیر میں آگے فیرون اور اس کے ساتھی یاد رکھئے گا جو افراد اور جو پیروکار جس کا اتباع کرتے ہیں اور جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اسی انجام سے دوچار کیے جائیں گے جس کے وہ سرداری اور جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں فیرون خود بھی عذاب سے دوچار ہوا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس نے اسی عذاب سے دوچار کیا فیرون اور اس کے ساتھی خود بترین عذاب کے پھیر میں آگے کونسا عذاب دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں یہ سرہ مومن کی آیت اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی جو میں گاہے بگاہے جن کی نشانتہ ہی کرتی ہوں یہ آیات قبر کے عذاب یا عالم برزخ کے عذاب کا جواز پیدا کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ فیرون اور اس کے ساتھی دوزخ کے عذاب میں صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ جس وقت فیرون اور اس کے لشکر جو ہے وہ غرقاب ہوئے اس کے بعد ابھی تک قیامت برپا نہیں ہوئی قیامت برپا نہیں ہوئی حساب کتاب نہیں ہوا لوگ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوئے عمال نامے نہیں دلے ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا پھر ان لوگوں کو ابھی قیامت کے دن حساب کتاب یوم التغابن یا یوم الخساب سے پہلے جہنم کی آگ میں صبح و شام پیش کیے جانے کا تصور کیسے یہ ہے تصور عالم برزخ اور قبر کے عذاب کا قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں فرمایا قرآن کی کسی آیت میں عذابِ قبر کی روداند یا عذابِ قبر کا حوالہ یا تذکرہ موجود نہیں ہے میدانِ حشر کا تذکرہ ہے قیامت کا تذکرہ ہے پلسرات کا تذکرہ ہے جنت جہنم کا تذکرہ ہے حساب کتاب کا تذکرہ ہے میزانِ عدل کا تذکرہ ہے سب تذکرے موجود ہیں لیکن قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن کی آیات میں موجود نہیں اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے متفرق واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کانوں سے ان آوازوں کو عذابِ قبر کی آوازوں کو سننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفرق حدیث سے قبر کی پوری رودات کا سنانا اور یہاں تک فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو میں نے سنا ہے وہ تم سن لو اور جو میں نے دیکھا ہے وہ تم دیکھ لو تو تم اپنے مرد دفنانہ چھوڑ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف ہوتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ یہ دعا کرتا کہ تمہیں عذابِ قبر کی آوازیں سنائی جائیں تو لہٰذا حدیث کے ذریعے اور سنت کے واقعات کے ذریعے عذابِ قبر کا حوالہ بھی ملتا ہے اس کی رودات بھی ملتی ہے اور باریکی سے اس کی ساری کی ساری ہائپننگز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نریٹ بھی کیا لیکن قرآن میں واقعہ موجود نہیں قرآن میں انڈائریکلی جواز اس آیت اور اس سے ملتی جلتی آیات جن کا آگے میں تذکرہ کر چکے ہیں وہاں سے ملتا ہے قیامت کے دن کے برپا ہونے سے پہلے آلِ فیرون کا جہنم کی طرف صبح و شام پیش کیا جانا یہ حدیث کی تصدیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ روزت الجنہ کچھ لوگوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائیں گی اور کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا بنا دی جائیں گی اور وہ طویل حدیث آپ صورہ یاسین میں بھی آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کے حوالے سے فرمایا کہ جو وہ تین سوالوں کے جواب دیں گے پھر ان کو کہا جائے گا تم سو جاؤ اور ان کو جنت کا لباس اور جنت کا بچھونا اور ان کے قبر میں جنت کی طرف کھڑکی اور جو جواب نہیں دیں گے تینوں سوالوں کے منکر اور نکیر کہ ان کو کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کا لباس اور جہنم کا بچھونا اور جہنم کی طرف ان کی قبر کی کھڑکی کھولتا اور پھر اندے بیرے عذاب کے فرشتے ان پر مسلط کیے جائیں گے تو یہ تمام حدیثی سے چیز کی تصدیق کرتی ہیں حشر اور قیامت کے حساب کتاب کے ہونے سے پہلے جہنم کی آگ میں صبح و شام پیش کیا جانا یہ عذاب قبر کی دلیل ہے جو قرآن سے واضح ہوتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح و شام کے حوالے سے بھی قبر کے عذاب کو تذکرہ فرمایا کہ جنتیوں کو جنتیوں کو جن کو قبر میں سلا دیا جائے گا یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جنتی جن کو اللہ کے حکم سے قبر میں سلا دیا جائے گا ان کو بھی صبح و شام پہہم دو دفعہ اٹھا کے ان کے جنت کے ٹھکانے کا نظارہ کروائے جائے گا اور جہنمیوں کو جہنمیوں کو بھی ان کے جہنم کا گڑا جب ان کی قبر کو جہنم کا گڑا بنا دیا جائے گا اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہم آجرنا من النار اللہ ہم آنی آئیز اللہ ہم آنس وحشتی قبری اللہ زبانہ تعالی ہم سب کی مدد فرمانا موت کے وقت خشر کے وقت قبر کے تنہائیوں اور مشکلات سے ہم سب کو بچانا اور ہمیں فکر آخرت عطا فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دی جائے گی اس کو بھی صبح شام اس کے جہنم کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا تو یہ تمام حدیث ان آیات کی تشریح کر کے قرآن کے حوالے سے قبر یعنی آلو برزخ کے عذاب کا جواز دیتی دو زکیاء جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جائیں گے یعنی یہ قبر میں ہے لیکن جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو پھر حکم ہوگا کہ آل فران کو شدید تری نظاب میں یعنی جہنم میں تاقل کیا جائے پھر ذرا خیال کرو اس وقت جب یہ لوگ دوزخ میں ہوں گے یعنی یہ آل فران جنہوں نے فران کے پیچھے چلے تھے جب یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے کے جھگڑ رہے ہوں گے دنیا میں جو کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے ہم تمہیں کاپی اور فالو کرتے تھے اب کیا تم جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لوگے وہ بڑے بننے والے جن کو لوگ کاپی کر کر کہ ان کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے تھے وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے جہنم کی اہلکاروں سے پوچھیں گے اپنے رب سے تو دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے اللہ ہم آجیتنا من النار یہ جہنمی ہیں جہنم کے عذابوں میں سے بہت سے عذاب ہیں لیکن ان میں سے ایک عذاب آپس کے جھگڑے کا آپس کا جھگڑا تقرار بحث گالی کلوج لان تان شکوے شکائتیں یہ بھی جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے آپ دیکھیں کیا دنیا کے عذابوں میں سے ایک عذاب نہیں ہے ایک ایک گھر جس کے پاس مال ہے سخت ہے جوانی ہے گاڑیاں ہیں نوکر چاکر ملازم ساری دنیا کی نعمتیں ہیں کوئی اور مشکل نہیں ہے لیکن صرف یہ مستہ ہے کہ گھر کے افراد کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہیں مجھے بتائیں ان کا کیا جملہ ہوتا ہے ہمارا گھر جہنم ہے زندگی حرام ہے جینا دوبھر ہے تو آپ سوچیں کہ جہنم میں جھگڑے کیلو کال کالی کلوچ رب نصرف نعذاب جہنم اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان جو فکر آخرت سے غافل ہوتا ہے وہ ساری زندگی دگاہوں پہ لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو عبدی زندگی میں جہنم سے جہنم میں واصل کرنے کے معاملے اور طریقے اختیار کرتا ہے اور جہنم میں جانے کے بعد دنیا میں خالدین حفیہ ہمیشگی کے جہنم کی فکر نہیں اور وہاں بھی کیا دعا ہوگی صرف ایک دن اس کو کم کر باتو صرف ایک دن روئیں گے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے حضاب میں بس ایک دن کی کمی کر دیں وہ پوچھیں گے یہ وہی سوال ہے جو بار بار جہنم کے داروغہ کی زبان سے سنایا جا رہا ہے وہ کہیں گے تمہارے پاس رسول نوشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے کے بعد میں آپ کو اس دن بھی بتا رہی تھی کہ جہنم کے داروغہ جب جہنمیوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے وہ یہی سوچیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جہنم کے داروغہ یہی سوچیں گے یہ جو مقالمہ ان کا بار بار قرآن سن داتا ہے کہ وہ جہنمیوں سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی بتانے والا آنی آیا تھا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا تمہیں جہنم کی دصویر دکھانے والا اور جہنم میں بھیجے جانے والے عامال کا حوالہ دینے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ جو جہنم کے داروغہ ہیں نا وہ سوچیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اگر جہنم کے نظارے دکھائے گئے ہوں جہنم میں پہنچے جانے والے عامال بتائے گئے ہوں تو جاننے بوجھنے سننے سمجھنے کے باوجود کوئی جہنم میں آ جائے وہ کہیں گے کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے کے بعد خود کوئی اس گڑے میں گرے اللہم آجرنا منا نار وہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی رسول پیانات لے کر نہیں آتے رہے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس تو نبی بھی آیا تھا تعلیمات بھی آئی تھی سب کچھ بھی آئیت اور صورہ ملک میں آتا ہے نا کہ پھر وہ وہ حسرت کریں گے وہ جو کتابیں اور وہ جو قرآن اور وہ سنت اور حدیث جو میں بتاتی تھی کاش ہم نے اس کو سن لیا ہوتا اور کاش ہم نے تب اکل کر کے جہنم کے گڑے سے بچنے کا طریقہ اختیار کر لیا کہیں گے آئیتیں تو ہلکار کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو پھر آج ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ سے دعا کریں تمہارے پاس کتابیں آئیں تھی تمہارے پاس رسول ہدایت کی نشانیاں جہنم سے بچنے کے طریقے سکھانے کے لیے آئے تھے وان کرنے کے لیے آئے تھے تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعائیں اکارت جانے والی ہیں یقین جانو ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ نے مدد کا ذمہ لیا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی فیرون کا اس مومن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے اللہ نے اس مومن کی مدد کی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیلئے اس مومن کو اٹھا کھڑا کیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی مدد کی اللہ ایمان لانے والوں کی مدد کرتا ہے اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ازادی کے لیے اپنے مالک سے مقاتبت کرنے والا غلام اور بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان یعنی شاید اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں بچیوں اور بچوں کے نکاح خاص طور پر لڑکوں کے نکاح اس لیے نہیں کی جاتے ابھی تو یہ اپنے قدموں بھی نہیں کھڑا ہوا ابھی تو یہ اپنے آپ کو سنبھالنے اور سپورٹ کرنے کے قابل نہیں بیوی کو بچوں کو کہاں سپورٹ کرے گا تو ایسی حالت میں اگر نکاح کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ معاشرے میں بدکاری سے بچنے کے لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے مالی تنگی کے باوجود تو اللہ نے اس کے لیے اپنی مدد کا ذمہ لیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی لازمان کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے جب جواہ کھڑے ہو جائیں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور بدترین ٹکانہ ان کے حصے میں آئے گا اللہم اللہ تجلنا منہ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو اکل و دانش رکھنے والوں کے لیے خدایت اور نصیخت تھی پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کریں اس سارے واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دور میں وہ صحابہ اکرام جو ستائے مارے پیٹے کٹے جا رہے تھے ان کو کیا بتایا جا رہے مومن کا رویہ دکھایا جا رہے مومن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصر جوائی وہ بتائی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے صبر کے بعد اللہ نے مدد کی وہ رویہ دکھایا جا رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے صحابہ اکرام کے لئے صبر استقامت آسان ہو جائے اور صرف انہی کی نہیں آج ہمارے دور کے ہر مسلمان کو بھی یہی رویہ دکھایا جا رہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سمجھایا جا رہے پہلے وہ مثال دیکھیں وہ رودات دکھا کر وہ طریقہ اور اب دو ٹوک طریقہ کی کونسے دور میں مکہ کے آخری دور میں جب عذیتیں اور عقوبتیں اپنی انتہاد تک پہنچ چکی ہیں اس وقت ان مخالفتوں میں اس ظلم کی اندھے نگری میں اپنے اسلام اپنے دین کو بچانے اور رب کی رضا کا طریقہ سکھایا جا رہے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کیا کریں فاسبر سبر کریں سبر کریں کیا مطلب ہے جمع رہیں ٹٹے رہیں اسی اللہ کی بندگی اور عطاعت پر اللہ کی عطاعت کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں توحید پر جمع شرکی نفی کریں مخالفتیں عذیتیں عقوبتیں سوشل سائیکلوجیکل فیزیکل ایموشنل پرسیکیوشن ٹارچرز لیکن کیا کرنا ہے یوں ٹرن کر کے اللہ کی عطاعت کو چھوڑنا نہیں ہے اسی پر جمع رہنا ہے اپنے نفس کو گھبراہت سے پریشانی سے سرسیم کی سے اور اپنے رویے کو بدلنے سے اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا اس پر توقع کریں وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ اور تیسرا کام کیا کریں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور کیا کریں وَاسْتَغْفِحْ اور تسبیح کریں بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيُّ وَالْعِبْقَارِ صبح اور شام اللہ کی حمد و سنا کریں مکہ کے آخری دور میں اپنے ایمان کی حفاظت اپنے اسلام کی حفاظت اور اس پر مرتے دم تک استقامت سے جمنے کے نسخے بتائے جارہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو اور مجھے اور آپ کو آج کے دور میں کرنے کا کام سبر توقل استغفار اور صبح و شام کے اسکار اور یاد رکھے گا سبر بھی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ پر توقل ہے جس کو اللہ پر اللہ کے وعدوں پر اللہ کی مدد پر اس کی نصرت پر اس کی معاونت پر اس کی حفاظت اور اس کی ولایت پر یقین اور توقل ہے وہی سبر کر سکتا ہے ادم توقل کا شخص سبر کر نہیں سکتا تو سبر اور توقل کا آپ اس میں چولی دامن کا ساتھ استغفار کیوں کریں ہم نے پچھلے ہی اسبات میں استغفار کی فضیلت بھی پڑی اور پھر وہ حدیث تو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنا آسان کر دیتا ہے اس کے دل پر سکینہ نازل کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو خبر بھی نہیں آپ پھر صبح شام کی اذکار ذکر کی قسرت ذکر کی قسرت یہ کیا دیتی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اتمنان قلب قرب الہی دل کو شیطان کی گندگیوں سے بچانا اور یہ ذکر حفاظت کی دعائیں بھی تو یہ چار نکاتی نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے آخری دور میں اپنے اسلام اپنے ایمان اور خاتمہ بالخیر اور پوری استقامت سے اللہ کی اطاعت پر جمعنے کے لئے سکھایا جا رہا ہے در حقیقت یہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سنت کے بغیر جو ان کے پاس آئیے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھڑا ہے وہ اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے جس کا وہ کھمنٹ کر رہے ہیں نہ فیرون پہنچ سکا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیانِ قریش اور یہ قریش کے سردار جو اپنے تقبر میں آکے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی صحابہ اکرام کو بھی تسلی ہمارے دور میں بھی جو متقبرانہ طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاورز کہے کے اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں ان کی ان کے حوالے سے ہمیں بھی تسلی بس کیا کریں اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اللہ کی پناہ مانگ لو اللہ نے کہا صبح و شام اللہ کی حمد و سنا کرو اور پھر اللہ نے کہا فستائز بللہ اللہ کی پناہ مانگ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کی ان احکامات کی اطاعت میں ہمیں صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں اور صبح و شام کے اذکار میں فستائز بللہ انہو ہوا السمیع البصیر کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں صبح و شام کے اذکار اللہ کی پناہ مانگنا الفاظ صبح و شام کے اذکار میں اعوذ بکلمات اللہ تامت من شر ما قلق بسم اللہ 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 یزر معصم شیعن فی الارض و لا فی السماع و حو السمیع البصیر من و ان ان آیات کے مستاق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں حفاظت کی دعائیں بھی سکھائیں اس میں محوضاتین بھی ہے آیت القرسی بھی ہے جو سارے کے سارے مسئول اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑتے ہیں وہ قرآن کے اور اللہ کے احقامات کے مطابق اللہ ہمیں ان کے اتباع کی توفیق اطاف فرمائے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندار بینہ برابر ہو جائے اور اماندار اور سوالے اور بدکار برابر ہو جائیں مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ کون سے اکثر جو دنیا کی محبت میں مال کی محبت میں دنیا دنی کے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اکثر لوگ نہیں مانتے اللہ ہمیں اکثر میں نہ بنا اللہ ہمیں خب دنیا سے خب مال سے خب جاہ سے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ دنیا کی فکروں سے دنیا کے غموں سے یہاں کے دکھوں اور پریشانیوں سے ہمیں غنی کر کے ہمیں فکر آخرت کا بڑا فکر عطا فرما دے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے ربنا لَا تُزِقَلُوبَنَا بَعْدَ اِسْخَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّا كَانْتَ الْوَحَابِ سُبْحَنَا قُلَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ وَلَيْكَ سُبْحَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّمِينَ